السلام علیکم پیارے بھائیوں اور بہنوں آپ سب خیریت سے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ سب کے لئے دعا ہے جو ہمارا یہ چینل دیکھتے ہیں جنہوں نے سبسکرائب کیا لائک کیا جو ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں واش کرتے ہیں ان سب کے لئے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی فاضل فرمائے آپ سب کی تمام جائز دعائیں قبول کریں اچھا پیارے بھائیوں اور بہنوں آج پندرہ شبان المظلم کی افطاری تھی تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ اس کو شیر کیا جائے یہ آپ کو دکھایا جائے یہ افطاری تیاری ہے اصل میں رمضان المبارد کی آنے والی افطاریوں کے لئے تاکہ ہم یہ افطاری کو دیکھیں کریں اور آنے والی افطاری کے لئے آپ اپنے آپ کو تیار کر سکیں اور خوب رمضان المبارد میں اللہ تعالیٰ کی عبادتوں پر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کریں تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں رمضان المبارد جو ہے وہ چاند کے مطابق ہوگا سبان المظلم کی اگر 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 کا چاند ہوا تو چوبیس اپریل اگر تیس کا چاند ہوا تو پچیس اپریل تو دیکھیں کہ پہلا روزہ چوبیس کا بنتا ہے یا پچیس کا تو اس لئے ہمیں آج ہی سے رمضان المبارد کی برکتیں لوٹنے کے لئے تیاری کرنے کی شروع کر دیلی چاہئیے ٹھیک ہے تو آپ اچھی اچھی نیتیں کر لیں کیونکہ عملوں کا دارومدہ نیتوں پر ہیں آج ہی سے نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ تعالی رمضان و باری کے سارے روزے رکھیں گے غریب لوگ جو ہیں ان کو راشن بھی دیں گے ساری افتاری کرنے کے لئے لوگوں کو افتاری کروائیں گے جتنی اللہ تعالی نے ہمیں توفیق دی ہے تو اچھی اچھی نیتیں کر لیں کیونکہ رمضان و باری کا مہینہ سارے کا سارا ہی غیمتوں برکتوں والا مہینہ ہے اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں شیعہ تین کو جکر دیا جاتا ہے تو خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں رمضان و باری کا مہینہ ملتا ہے تو اللہ تعالی نے خیر واپس سے رمضان و باری تک پہنچائے اور اس کے روزے رکھنے کی توفیق اطاف فرمائے راتوں کو عبادت کرنے کی قیام کرنے کی اور صبح روزے رکھنے کی توفیق اطاف فرمائے ہماری ہمارے ماباک کی قابل مقفید فرمائے ہمیں حج جمرہ کی توفیق اطاف فرمائے اور جو یہ ہمارا چینل دیتے ہیں ان سب کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائے اور ہم سب کی افادت فرمائے نبی پاک کے ساری امت کی افادت فرمائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکریہ